مفتی ابرار صاحب کے بیانہ سننے کے لیے مفتی صاحب کے اوفیسل چینل مفتی ابرار صاحب فلاہی اوفیسل کو سبسکرائب کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئکا الذین یدعون یبتغون الى ربیم الوسیلہ ایہم اقره ویرجون رحمته ویخافون عذابا این عذاب ربک کان محذورا وین من قرية الا نحن مملكوها قبل يوم القیامة او عذبوها عذابا شدیدا کان ذلك فی القتاب مستورا صدق اللہ العظیم مشرقین مکہ جن جناتوں کی اور معدودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ تو وہ ہے جو اپنے رب سے وسیلہ طلب کرتے ہیں کہ کون نے ان میں زیادہ قریب اور وہ لوگ اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جاوے اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اس کو قیامت سے پہلے یا تو ہلاک کر دیں گے یا اس کو سخت عذاب شدید عذاب میں مقتلع کر دیں گے اور یہ سارے کی ساری باتیں ہمارے یہاں لوہ مقفوظ میں لکھی ہوئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ستاون اور اٹھاون نمبر کی آیت کریمہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کو ذکرہ دیا ہے پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی لئی اس کا تعلق ماپنگلہ سے ہے اوپر والی بات سے ہے جیسا کہ گزشتہ کے انحقلہ کیا گیا ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے آپ کے نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے مشرقین مکہ عرب لوگ بعض جمناتوں کی اور بعض ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی عبادت کرتی تھی اور ان کو اپنا کارساز حاجہ تروان مشکل کشاہ کہا کہ یہ سب سمجھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انسانوں میں نبی بنا کر بھیجا اسے طرح آپ کو جمناتوں میں نبی بنا کر بھیجا اور یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر انسانوں کے اندر نبی بنا کر بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جمناتوں میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا جیسا کہ سورہ جن کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بزمون ذکرہ کیا گیا ہے اور جیسا کہ گزش کا کل قطلہ کیا گیا کہ خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی جن کے اندر چھے مرتبہ تشریف لے جانا ثابت ہے اور چھے مرتبہ آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے جنتوں کی مراقبات کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنا اور ایمان کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہوئے اور ان کی نسلیں جو ہے وہ چلی اور انہوں نے صحابیت کا جو رتبہ اور مرتبہ ہوتا ہے وہ حاصل کیا تو دہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعست ہوئی وہ جنہ ہے جن کی مشرقین مکہ عبادت کرتے تھے وہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اب یہ تو مسلمان ہو گئے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے وہ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن مشرقین مکہ اس پر باز نہیں آئے اور وہ اپنے معبودہ میں باطلہ کی عبادت پر جمع رہے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا مسلمان بن گئے اب سیدھی بات ہے کہ جو مسلمان ہو جاوے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے گا تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کے سامنے سر جگہ ہوئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تصور کر کے ان کی شریعت پر اپنے آپ کو چلا ہوئے گا کہ ان جناتوں نے اپنے رویے کو بدل دیا اور اپنی زندگی کے اندر عبادتوں کو داخل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقوں پر اپنے آپ کو ڈالنے لگے لیکن یہ مشرقین باز نہیں آئے اور انہوں نے ان جناتوں کے عبادتوں کو جاری رکھا اور وہی سمجھ کہتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ ہمارے بھی اصل ہے اور یہی کام آئے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان دو آیتوں میں ذکر کیا بدشتہ کل ایک آیت اور اس کی کچھ تفسیر کی گئی تھی آج یہ آجوائی آیت ہے دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضموط کو ذکر کیا جو ترجمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے فرمایا قلیلو الذین ازامتن من دوری فلا ام لکونا کشفت درعنکم ولا تحویلا اے پیغنبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرقین مکہ جناتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان جناتوں کو اپنا معبود حق سمجھتے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے ان آپ ان سے کہہ دیجئے قدراللذین جن کو یہ عبادت کے طور پر پکارتے تھے اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ ہمارے معبود ہے زامتن من دونی کہ اللہ کے علاوہ یہ ان کے کارساز ہے فلا ام لکونا کشفت درعنکم پس یہ لوگ تم سے یعنی یہ جنات جن کی تم عبادت کرتے ہو تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کے مالک نہیں ہے جب تم پر کوئی مصیبت آوے گی جب تم پر کوئی تکلیف آوے گی تو یہ معبود باطلہ یہ جنات تم سے کوئی تکلیف کو دور کرنے کے مالک نہیں ہے کہا کہ تکلیف کا دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے ولا تحضیلہ اور تکلیف کے بدلنے پر بھی قادر نہیں کدشتہ کل ذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک تو ہے تکلیف کو ختم کر دینا کہ بلکہ تکلیف چلی گئے اس کے بعد راحت آ دی اور دوسری چیز ہے کہا کہ تکلیف کو بدل دینا کم از کم ایک مصیبت سے نکال کر دوسری مصیبت میں ڈال دینا یا ایک مصیبت سے ہٹا کر دوسری مصیبت کی طرف لے آنا کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تکلیف کو دور کرنا تکلیف کو بلکل ختم کر کے راحت میں ڈال دینا یہ تو اس کے مالک نہیں ہی نہیں ولا تحضیلہ اور نہ بدل سکتے ہیں آگے انہی دوبوں کے باب میں یعنی جن معبودہ میں باطلہ کی مشرقی میں مکہ عبادت کرتے تھے جن جناتوں کی وہ عبادت کرتے تھے انہی کے باب میں فرمائے اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْرُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ اپنے رب سے وسیلہ طلب کرتے ہیں تو ان کا تو یہ حال ہے کہ جن جناتوں کو یہ عبادت کے لئے پکارتے ہیں اور جن جناتوں کو اپنا کارساز اپنا رہاگت روان اپنا مشکل پشا سمجھتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ تو اپنے پروردگار سے وسیلہ طلب کرتے ہیں وسیلے کو حاصل کرتے ہیں اَيُّهُمْ اَقْرَبْ ان میں سے جو زیادہ قریب ہو اس سے وسیلہ طلب کرتے ہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہے وَيَفَاقُونَ عَذَابًا اور اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَخْدُورَ بے شک تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرہ جاؤ یہ تیرے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرہ جاؤ تیرے ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکرہ کیا کہ مشرقین مکہ جن جناتوں کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ مسلمان ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں ہیں بیت رہی اب وہ اللہ کی عبادت میں لگ گئے لیکن اس کے باوجود یہ مشرقین ان کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو اس کی عبادت میں اور ان جناتوں کی عبادتوں میں لگائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دعایتوں میں یوں فرما رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم سے نتخلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نتخلیف کو بدل سکتے ہیں کہ دور بھی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ تکلیف کو بدل سکتے ہیں اور پھر آگے ان کی صفت ذکرتی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم معبوم سمجھتے ہو ان کا حق یہ ہے کہ اولئے کے کہ یہ تو وہ لوگیں جن کو تم پکارتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو جن سے تم مانتے ہو کہ وہ لوگ تو اپنے رب سے وسیلہ طلب کرتے ہیں ایہم اقرق کہ قوم ان میں زیادہ قریب ہے ویلجون رحمت اور اس کی رحمت کے امیدوار ہے اور اس کے عذاب سے ڈرگے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا لفظ استعمال کیا ہے اور وسیلے کا لفظ جس طرح قرآن کریم کے اندر یہاں سور بنی اسرائیل نے ذکر کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سور مائدہ کے اندر بھی وسیلے کا لفظ ذکر کیا ہے اور وسیلے کا لفظ ایک مشہور اور معروف لفظ ہے حضرت عبدالعہ اقباس رحمت کے ایک شامر ہے حضرت ناصر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبدالعہ اقباس سے پوشا کہ وسیلے کا کیا مطلب ہے حضرت عبدالعہ اقباس اللہ عنہم نے اس کا جواب دیا قرب وسیلے سے مراد قرب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کی نجدی کی اس کی جو ہے وہ اس کا ہم نشی بننا اس کا قریب ترین بننا تاکہ اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے اور حضرت عبدالعہ مفسرین نے وسیلے کا ایک اور مطلب بھی ذکر کیا ہے جس تو وہ وسیلہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر حاجت کو کہ وسیلہ کہتے ہیں حاجت کو ایک تو قرب ہے ایک حاجت ہے اور بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد ایک خاص درجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دیا جا رہے گا جیسا کہ ہم ازان کے بعد کی دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانتے ہیں آتی محمدن الوسیلت والفضیلت و بعد وہ مقام محمود اللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ آتی محمدن الوسیلت والفضیلت کہ وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود تک پہنچا جس کا انہیں آپ سے وعدہ کیا ہے لہذا تین معانی ہو گئے وسیلے کے ایک تو وسیلے سے مراد قرب ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شاگر لوگوں جس طرح نافع حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگر دے اسی طرح امام مجاہید رحمت اللہ علیہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگر دے جیسا کہ کئی مرتبہ تفسیر کے اندر ان کا نام سنتے ہیں کہ حضرت امام مجاہید رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں تو دعا امام مجاہید رحمت اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہے اور حضرت نافذ ان کے شاگرد ہے امام مجاہد رحمت اللہ انجلہ یہ وہ حسنی ہے کہ عبداللہ عبداللہ ابن عباس جن کو رئیس المفسرین کہا جائے گا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے اندر سب سے زیادہ راسخ اور جماوٹ والی بات عبداللہ ابن عباس کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن تعالیٰ علم ان کو بہت زیادہ عقا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ میں دعا کی تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کو بڑی مہارت دیتی اسی وجہ سے آپ کے مثال کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اداجہ نصر اللہ علیہ و الفتح آیت کریمہ کے تفسیر کے باپ میں جب پوچھا تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ان کے درمیان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کھڑے ہو کر گا ایک لمبہ واقعہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یعنی اس صورت میں اداجہ رسول اللہ والفتح جو عام طور پر عمد و نماز میں پڑھتے ہیں کہا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ دیا کہ فسد بھی بیاند رب بھی کواستہ ہو پھر انہو قانع تواب یہ آیت کریمہ اور یہ صورت اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو پہلے سے متنبع کر دیا تھا کہ اب آپ کے جسال کا وقت قریب آگیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے پڑھت بڑے صحابہ کے درمیان خلے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے یوں کہا تھا کہ یہ صورت حضور علیہ السلام کے جسال کے باپ میں اتری ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے بڑی شہباشی جی اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ گیارہ سال کا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ فقاحت اکا فرمائی ہے تو عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین کہا جائے کہ مفسروں میں سردار سب سے بڑے سردار حضرت عمر مجاہد رحمت اللہ نے ان کے شاکر تھے وہ فرما تھے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے براہ راست قرآن پر قرآن کریم کی تخصیر پوری کی پوری تیس مرتبہ پڑھی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تاکہ عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہے ان سے قرآن کریم کی تخصیر تیس مرتبہ پڑھی ہے یعنی تیس مرتبہ تخصیر پڑھی ہو اور وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم جیسی عظیم شخصیت سے رنگانا لگائیے کہ ان کا علم کتنا ہوگا اور قرآن کے باپ میں ان کی طلب تیس مرتبہ پڑھ لیا ہے عربی لوگ جو جانتے ہیں جو مدل سمہ پڑھتے ہیں یا اسکول کولیگ میں پڑھتے ہیں ایک مرتبہ یا ایک سال میں جو کتاب آپ نے پڑھ لی ہے اب اگر دوسری مرتبہ دوسرے سال میں وہی کتاب پڑھنے کی بات آوے فادمی کو اکتہار کرتی اس کو باری پڑھتا ہے بوجھ پڑھتا ہے یا یہی کتاب تو گزشتہ سال پڑھی تھی اور یہی منبوط تو گزشتہ سال پڑھا تھا اب آئندہ سال پھر وہی پڑھے لیکن اللہ کے کلام کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم اور معالفت کو پڑھولتا ہے یہ قرآن کریم کا عزاز ہے وہ یوں نہ کہے کہ اس صورت کی تفسیر میں تو بہت مرتبہ سن چکا ہوں اور میں تو پندرہ سال سے بیس سال سے پچیس سال سے قرآن کریم کی تفسیر کو سنتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہر مرتبہ آدمی کی لگائے کینڈر اور زیادتی کا ذریعہ اور سمب بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید آدمی کو ترقی عطا فرماتے ہیں لہذا ایک مطلب تو اس کا قرب ہے جو عبداللہ ابن عباس نبی اللہ و رحمہ نقل کرتے ہیں جس کو ہم نزدیلی کہتے ہیں کہ قرب کیسے بادشاہ کا قرب کس کو حاصل ہوتا ہے تاکہ وزیر کہ وزیر بادشاہ کے قریب ہوتا ہے فاہا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا قرب اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک لوگوں کو عطا فرماتے ہیں دوسرا مطلب حاجت ضرورت کہا کہ ضرورت کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے اور تیسرا مطلب جیسا جزئے ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ کیا ہے نزدیکی وسیلہ درجے کو کہتے ہیں پہلا مطلب قرب دوسرا مطلب حاجت اور تیسرا مطلب درجہ لیکن یہاں پر اس سے قرب ہی مراد ہے لیکن اب یہ وسیلہ جو ہے وہ معاملہ چاہیئے کریم ماننا چاہیئے کہ بیام طور پر آدمی دعا دے کر وسیلہ مانتا ہے تو کہاں تو اس کا بھی ثبوت حادث میں موجود ہے حضرت خانف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس میں صحابہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ طلب کرتے ہیں اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات سے وسیلہ طلب کرتے ہیں ازتی سے وسیلہ طلب کرنا کام طور پر ہم لو صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کا وسیلہ طلب کرتے ہیں اولیاء اللہ کا وسیلہ طلب کرتے ہیں انبیاء علیہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کرتے ہیں اور وسیلہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کا مقام آپ کے یہاں بہت بلند و بالا ہے اس وجہ سے ہم ان کو درمیان میں واسطہ بناتے ہیں کہ آپ ان کے واسطے سے ہماری صلی اللہ دعا کو قبول کریں جسا کہ خود اللہ کے رضی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود میں صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں حضور علیہ سلام کا وسیلہ طلب کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ سلام کے فردہ فرما جانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے دور میں قہد پڑا حضرت عمر رضی اللہ نے حضور علیہ سلام کے چچا سے وسیلہ طلب کیا کہ اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے لیکن اے اللہ ہم آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ وہ سے وسیلہ طلب کرے ہیں کہ آپ ان کی برکت سے ہمارے لئے وہ پہت سالی قدور فرما اور ہمارے لئے بارش کو برسا تو لہذا کسی نیک آدمی کو درمیان میں وسیلہ بنا کر مانگا جا اللہ سے تو کہا کہ یہ درست ہے لیکن دائر اسی سے مانگا جا تو کہا یہ درست نہیں اسی وجہ سے صاحب معالی العفان نے نقل دیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں کیا وظیفہ ہے یہ ہے عربی کہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شیئن للاہ اعتا کہ اے شیخ عبدالقادر جلانی ہم کو اللہ کی طرف سے کھلا چیز عطا فرما تو کہا کہ یہ وسیلہ غلط ہے تا کہ یہ ماننا درست نہیں ہے ہاں اگر اس کو بدل دیا جا گئے اور یوں کہا جا اللہ اعتینی فلا شیئر لشیخ عبدالقادر جلانی کہ اے اللہ آپ ہمیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ واسطے سے فلا چیز عدا فرمائیے تو یہ عبدالقادر آدمی کی زندگی کے امدر کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو تو بسا عقاد آدمی جب کسی حالت میں ہو تو اس عمل کے ذریعے سے بھی واسطہ طلب کر سکتا ہے جیسے بنی سرائیل کے وہ تین آدمیوں کا واقعہ ہم نے سنا اپنے عامال سے وسیلہ مانگا تھا ایک نے اپنے ماباک کی خدمت کو پیش کیا ایک حسین عورت کو جب اس نے بلایا اور چھوڑ دیا ایسے عمل کو گناہ کے طرق کرنے کو وسیلہ بنائے تو لہذا آدمی اپنی زندگی کے کسی عمل کو بھی وسیلہ اللہ تبارک کو تعالی سے بنا سکتا ہے یہاں پر جو معنی مراد ہے وہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں اللہ کا قرب مراد ہے اسی لئے برمائے اولئیک الذین یدرون یبتغون الى رب ہیو الوسیلہ جن کی معبودہ جن کی مشرقین مقا عبادت کرتے ہیں وہ لوگ اپنے پروردگار سے وسیلہ طلب کرتے ہیں ایوہم اقرب جو زیادہ قریب ہو اور اپنے پروردگار کے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یہ بات بھی ایسی ہے کہ اس پر بھی کچھ روشنی لانی جالے کہ اصل ایمان ہوئی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امید وار ہو اور اللہ کے عذاب سے نماز پڑھنے کے لئے آوے تو اس کو اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو کہ اللہ میری حماس کو قبول کرے گا اور اس کے دل کے اندر در اور خوف بھی ہو کہ اللہ خبارت و تعالیٰ کہیں میری نماز کو مو پر مار نہ دے رہے کسی کا نام امیان ہے اور اسی کو ذکر کیا گیا ہے اور رجون رحمت و خوف ان آداب اور وہ اپنے پروردگار کی رحمت پر امید رکھتے ہے اور اس کے عذاب سے گرتے ہے ان آداب رب کا قان محلول بے شکل رب کا آداب تو ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے پناہ خلق کی جاوے یعنی اس سے گھرہ جاوے یہاں پر اللہ رحمت اور اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے تو لہٰذا اس پر کچھ گفتگو کی جائے آئندہ اسی کو ذکرہ کیا جائے اللہ سے دعا ہے اللہ سہی معنی میں ان آیتوں کو ہمارے لئے ہدایت کی آیتیں بناوے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی توحید کے اندر تعمیر و مکمل فرمائے اور جو وسیلہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکرہ کیا ہے اُمت مسلمہ کو اس وسیلے کو سمجھنے کی اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب موسیقی موسیقی